ابھی یہ بتائیے خادم کی اطلاعات کے مطابق تو یہ خبر ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ بتا دیجئے ہمارے ہی کچھ سینئر دوستوں کا کہنا یہ ہے یعنی صحافی حضرات کا ان کی خبر یہ ہے کہ پچھلے چوبیس سارتالیس گھنٹوں میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک ہائی لیول رابطہ ہوا ہے پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے اگین کوٹ ام کوٹ کر رہا ہوں ان کو کہ یہ بڑی ایک سیریس اپروچ ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے is it the case? نہیں I don't think so میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے آج سے دو دن پہلے ایک دن پہلے بھی مجھ سے یہ سوال ہوا اور میں نے بالکل اس کو وہ کیا اس کی تردید کی ہے نہ کوئی اس قسم کا رابطہ ہوا ہے دیکھیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوتے ہیں آپ نے اٹھالیس گھنٹے بھی کا آپ نے چوبیس گھنٹے بھی کا چوبیس گھنٹوں میں ہمارے لوگوں کی بائیس پرچے ہو گئے چوبیس گھنٹوں میں ہمارے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے اندر ہمارے چیف منسٹر جو پر جو ہے وہ گولے فائر کیے گئے ہیں ربر بلٹس فائر کی گئے ہیں ان کی گاڑی کے ٹائروں پہ لائیو ایمونیشن کر کے بس کیے گئے ہیں ٹائر اٹھالیس گھنٹوں میں تو اٹھک کے پل پہ دس گھنٹے جو ہے وہ بچارہ شہلنگ برداس کرتا وہ اس کو لڑتا کلیر کروا کے برہان اور پھر کٹی پہاڑی سے یہاں پہنچا ہے میں نہیں سمجھتا کہ جب اسٹیبلشمنٹس جو ہے ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ مارکو ٹائی بھی چل رہی ہوتی ہے اور وہ اس لیول کی ای ڈونٹ تینک سو سر اچھا میری تو بالکل یہی رہا ہے میرا تجزیہ بھی ناقص یہی ہے اور معلومات بھی ناقص یہی ہے کہ معاملہ ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے وہ دوست جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں رابطہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ایک زمانہ تھا پی ٹائی اس طرح شڑکوں میں نہیں تھے اب جو جلسے ہو رہے ہیں پی ٹائی یہ ایسے ہی تھوڑی ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے تب ہی اتنے جلسے کرنے کی اجازت مل رہی ہے سر یہ کوئی زیادتی والی بات ہے یعنی کہ یہ وہ ہمارے سینئر دوست ہیں جو میرے ورکر میری قیادت میرے لیڈرز کی ایفرٹ کو سٹرگل کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں مطلب جو ظلم ہم برداست کر رہے ہیں جبر ہم برداست کر رہے ہیں یہ لوگ یہ ایمپلائی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی اجازت ملی ہوئی ہے اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں یعنی کہ ہماری ایفرٹ ہماری حمد نہیں مانتے جو ہمارا ورکر سڑکوں کے اوپر بیچارہ مار کھا رہا ہے گیس کھا رہا ہے یہ اس بیچارے غریب ورکر کے ساتھ یہ بالکل غلط ہے زیادتی ہے اور میں بڑے بسند اعترام اس بات کی مضامت کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے زور بازو پر یہاں تک آئے ہیں اپنے زور بازو پر یہاں تک پہنچے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہر جائز ناجائز کوشش کی گئی ہے سب کے سامنے ہے پتہ نہیں میں آپ کو بتاؤں وسیم بھائی یہ جو ہم کیونکہ بڑے عرصے سے وہ جو لوگ بہت عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں نا جی تو وہ پھر میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ان کی سوچ ایسے ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی کام ہو نہیں ہے تو انہوں نے بغیر ہوئی نہیں سکتا یہ تو کاری نہیں شکتے جو بہت دفعہ جو بہت ہمیشہ وہ رہے ہونا یہ غلام رہے تو وہ ہر چیز کو اس جگہ سے سچ اور جنہوں نے ساری زندگی کانسپیریسی تھیوری میں گزاری ہو ان کو ہر چیز میں کانسپیریسی نظر آتی ہے خدا نہ منو ساڑے بچیاں دی ایفرٹ ساڑے بچیاں دی ہمت ساڑے اور آپ کو گنڈاپور صاحب کی بیان میں کوئی کہانی نظر نہیں آ رہی ان کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ بلکل جو کہہ رہے ہیں حرف بہ حرف سچ بتا رہے ہیں سچ کی سوا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں سر میرا تو وہ دیکھیں میرا تو وہ he is a hero of the PTI he is a legend he is a patriot بات یہ ہے کہ میں کیوں نہ اس کی بات پر یقین کروں جب میں یہ دیکھتا ہوں آپ کو ان کا رابطے سے کٹ ہو جانا وہ تھوڑا پرسرار نہیں لگا کہ بارہ گھنڈے سے رابطے نہیں نہیں سر میں تو اندرستان جب ہمارے پیچھے بھی پولیس لگتی رہی جب ہم نو مہی میں تھے تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی نہیں تھے بتاتے پانچ منٹ کی مساوت کا راستہ ہم اوپر سے طے کر کے آتے تھے دس رستے چینج کر کے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے جب آپ روپوش ہو رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز آپ کے پیچھے ہے جب آپ کو یہ امپریشن لگے کہ آپ ڈی چوک ابھی لڑکے پہنچے ہیں ابھی آپ چائے پینے آئے ہیں اور رینجرز آپ کے کے پی ہاؤس میں فیڈریشن نے حملہ کر دیا ہے کے پی کے اوپر اور پھر وہاں پہ آئی جی پولیس وہاں مکے لہراتا ہوا سامنے کھڑا ہو جاتا ہے دروازے توڑتے ہیں تو دین یو آر انڈرن امپریشن کے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی گورنر رول رکھ گیا ہے کوئی امرجنسی نافذ ہو گئی ہے کوئی مارشل لاؤ لگ گیا ہے کیونکہ حالت تو ایسے ہی تھی کہ جناب فوج تو آپ نے کھڑی کر دی تھی سامنے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو لیڈر کا پروٹیک کرنا ضروری ہوتا ہے اور ہم جو کہ رابطے میں نہیں تھے جب بھی آپ وسیم بھائی کسی کو کنسٹینٹ کرتے ہیں تو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ بار کہہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے اور جو وہ آکے کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بدگمانی پھیلانا چاہتے ہیں ایک نئی لائن کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو وہ اتنے ہزار بندے لے کے آیا اسلام آباد میں ڈی چاک میں عمران خان صاحب جب خود آئے تو پیشے رکھ گئے تھے آج عمران خان کے چانے والے عمران خان کی گول پہ عمران خان کی خواہش کے مطابق وہاں پہنچ گئے کسی کا باپ نہیں لاسکتا بندے وہاں پہ یہ حکومت کہتی تھی کہ چڑیہ پر نہیں مار سکتی تین دن یہ وزیر آزم اپنے کیپٹل سے غائب رہا ہے کہ مو سے کوئی لفظ نہیں نکلا کسی وزیر کے آج یہ کہتے ہیں ہونے نہیں دے گے یا نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے یوں نہیں کریں گے تین دن تھے ندب پتہ ہی کوئی نہیں چی تین دن تو رینجرز اور پولیس کے حوالے تھا اسلام آباد یہ غائب تھی ساری لیڈرشپ اس لیڈر کو یہ ہماری لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی لوگ ہیں یہی لڑکے ہیں یہی نوجوان ہیں عمران خان کی جو اب تیشے رہ گئے ہیں یا ان کو بدنام کر کے یہ سوشل میڈیا پہ بچوں سے پروپیگنڈے کرا کے پیڈ وی لاغ سے وہ کروا کے وی لاغرز ہمارے دوست ہیں بھائیاں مگر چند ایسے ہیں جن کی اپنے انٹرسٹ ہیں ان سے یہ کروا کے یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر اپنی لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل نہیں کہ آپ کی رائے اور اس کے رائے کا احترام ہے ایک جملہ ایک جملہ صرف بھائی جنگلہ پھر آپ آپ بھائی ہیں جو مردی وہ اپنے ان کے لیڈرز ان کے ساتھ کڑے ہیں خدا کی قصن آپ کو میں حلفن کہتا ہوں آج بھی سرکولر نکلا ہے کہ آپ کو پھر سے تاقید کی جاتی ہے کہ کوئی ایم این اے اور ایم این اے جو ہے اور سینیٹر نہیں جائے گا احتجاج کے اندر میں مر رہا ہوں مجھے آپ بھیجیں مجھے آپ جانے دیں میں اپنے ورکر کے ساتھ کھڑا ہوں گا میرے زلے کے لوگ گرفتار ہوئے یہاں میرے اپنے لوگ جن کو میں نے مطلب جو یہاں پہ پہ پہنچے جو احتجاج کرنے کے لیے آئے ہمارے ایم پی ایز آئے ہیں میرا چیپ جو جھنگ سے تعلق رکھتا ہے جس کا رانہ شہباز وہ گرفتار ہوا اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہمارے ایم پی ایز اسی ایم پی ایز نے لیڈر ہی نہیں مندے یہ کون نلائک اور گدے ہیں جو ایم پی ایز چھے چھے لاکھ کا نوائندہ ہے جس بکل وہ ٹی وی پہ نہیں آتا تو وہ لیڈر نہیں بلکل ٹی ایز میں ایک آخری بات ہمارے پر اکلے مہمان بھی لائم پر آخر بات ہے کہ گدارشی آپ نے اپنی رائے دی بلکل ٹھیک اور آپ رائے سے اختلاف بھی کریں مجھے لگتا ہے وہ چونکہ یہ جو بہت آسانی دیں کسی کو اس طرح پیڈ وی لاؤگر یا پیڈ صاحب ہی نہ کہتے ہیں یہ دونوں طرف کیلئے اپلایا کرتا ہے ہمارے نون لکھ کے دوست ہیں وہ دوسری طرف کے لوگوں کہتے ہیں ساڑے کول تا اپنے واسطے میں وی لاؤگرز کا اعترام کرتا ہوں آپ کی رائے سے اختلاف کریں لیکن یاد ہمارے ثبوت ہو کسی نے پیسے لیں ورنہ اس کی رائے ہو سکتی ہے ساڑے کول ثبوت مگ دے ہو ساڑے بارے جڑب ہے کہ کہانیاں سنان دے نواندھے کول ثبوت نہیں میں نے اسی نہیں کہا اگر کوئی پرو پی ٹی آئی وی لاؤگر کو بھی یہ کہا گا پیڑ گئے گا مسیم بھائی ایک سوار کوئی وی لاؤگر ہمارا بھائی اعترام ہے میں ساروں کو اپنے سے نراض نہیں کرنا چاہتا سارے بھائی ہیں میرے سے رابطے میں جنہوں نے دو چاہتے زیادتی کی بھائی ان سے پوچھتا ہوں ساڑا بندہ غدار ہے ہمارے بندے پکے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہے ہمارے بندوں نے خواہ سے دھوکا آپ کے پاس ثبوت ہے مگر جدو اسی کہیے میں اسی یہ کیتا تو اسی کہیں دے ثبوت کا میں نے اپنی جو بات کیا میں اس کے اب وہ گیرنٹی دیتا ہوں کہ اگر میرے پرام میں کوئی پرو پی ٹی آئی وی لاؤگر کو بھی پیڑ وی لاؤگر کہے گا تو خادم کا یہی الفاظ ہوں گے جو میں نے ابھی کہے کہ یار یا تو ثبوت ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سارے وی لاؤگر میلے کابر اعترام ہیں میں دو چار کی بات کر رہا ہوں اور وہ میں ان سے خود موہ پہ بھی بات کروں گا میں انہیں کہوں گا تو اسی کیتا کیجئے مطلب کچھ ہم سے پوچھیں کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ باہدہ وی ہمارے کچھ جو پو پی ٹی آئی وی لاؤگر دوست ہیں ان کی بھی یہ راہ ہے باہدہ وی بتا دوں میں آپ کو نہیں نہیں میں سب کی بات نہیں میں دو چار کی بات کر رہا ہوں سارے انہوں میرے گلنا بہت آپ سارے سوچتے رہے ہیں دو چار بندوں کو میں جانتا ہوں جو آپ کے انکر ہیں کامران مرسوسہ صاحب کو میں نے بہت دیر سے بس ہولڈ میں ایک جمعہ کہہ دوں ایک انکر نے تو اپنا غصہ اس لیے نکال دیا کیونکہ اس کو ٹاک شو میں کسی نے ٹائم نہیں دیا اس نے وہ غصہ نکال دیا اس کا وی لاؤگ سنے اس کا گلہ ہی ہے جو بھی اپنا پرسنل سکور شیڈل کر رہے وہ افسوس نہ کر آخری بات ہی ہے پی ٹی ایم پر پابندی لگ گئی اور ظاہر آپ اس کی مزہمت کریں گے سر یہ بھی کیا ان کچھ چیزوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں بعد میں بندہ سیکھتا ہے یہ بھی آپ نے سیکھا ہے چونکہ پی ٹی ای کے دور میں بھی ہمیں یاد ہے آپ نے پابندی نہیں لگائی لیکن پی ٹی ایم پر ہاتھ بھی ٹائٹ تھا ہاں پی ٹی ایم پر الزامات بھی لگائی جاتے ہیں تکریری بھی ہوتی تھے کہ یہ ایجنٹس ہیں ہم تو اب اسے پوچھ رہے ہیں نا ہم تو سر آئین پاکستان کے طرف کھڑے ہیں یہ صوبائی معاملہ ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کوئی صوبہ کسی جماعت پر پابندی نہیں لگا سکتا یہ پابندی لگائی ہے فیڈل گومنٹ نے انٹیریر منسٹری میں کہوں پی ٹی ای بھی اپنے دور میں پی ٹی ایم کو ایجنٹ کہنے کا تاثر دیتی رہی ہے آپ نے سیکھا ہے یہ بھی کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا are you proud of that پابندی نہیں لگائی پی ٹی ایم کسی کو بھی بین کرنے سے پہلے بہت زیادہ ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے مگر جو آئین کے خلاف ہو اگر اس کو کوئی پابندی اس پر لگتی ہے تو کوئی مزاکہ نہیں ہے مگر یاد رکھیے گا نون لی جس کو پاب جس کی اوپر پابندی لگاتی ہے اس کی تو مجھ ہی ہو جاتی ہے یہ کیا بات ہے میرے خلاف میرے خلاف ایک کلللل جماعت نے الیکشن لڑا یہ الیکشن میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا امیدوار کے ساتھ آگے پولیس کی گاڑیاں اسپیکٹر ساتھ پیچھے پولیس کی گاڑیاں چار چار گاڑیوں کے ساتھ کمپین دیولپمنٹ فنڈ فسیلیٹیشنز کمیٹیوں کے ممبر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ نے جو ان کو بین کیا ہے ان کو خوش ہونا چاہیے فسیلیٹیشن ملے گی ان کو وہاں سے جہاں تک ہمارا تاتلک ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آئی جی جو ہے یہ نون لیگ کے بہاف پہ فیڈل گرمنٹ کے بہاف پہ کام کرتا ہے ہمارے لوگوں کے خلاف کام کرتا ہے چیف سیکٹی جو ہے وہ بھی ان کا ہے ہمارا چیف منسٹر پیٹ اٹھا پسلے چار مہینے سے کہ تبدیل کریں تبدیل کریں تبدیل کریں اور یہ نہیں کھا رہے ٹھیک ہے نورڈ بہت شکریہ سر جو آئین کہتا ہے اس کے ساتھ بہت شکریہ